اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے عرب کنٹری کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو ایک زمانے میں عرب کنٹریز کا سویزر لینڈ تھا ایسا کنٹری جس کی تاریخ سات ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے جی ہاں آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں لیبنان کی لیبنان کے ساتھ کس نے دوخہ کیا جس سے پورا کنٹری چند ہفتوں میں ڈوب گیا دنیا میں لیبنان کی گورنمنٹ کو سب سے عجیب کیوں کہا جاتا ہے اسرائیل لیبنان پر غزہ کی طرح کیوں حملے کر رہا ہے یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں چلیں اب نکلتے ہیں لیبنان کے ایک شاندار سفر پر اس کنٹری کو اوفیشل نام ریپبلک آف لیبنان ہے یہ کنٹری میڈیٹیریل سی کے کنارے واقعہ ہے جس کی جگرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے جس کے ایک طرف سیریا یعنی شام جس کی سرحد 394 کلویٹر ہے اور دوسری طرف اسرائیل واقعہ ہے اس کنٹری کی کل عبادی 58 لاکھ کے قریب ہے جو عبادی کے لحاظ سے دنیا کے 116 نمبر پر آتا ہے اس کنٹری کا کل رقبہ 10452 مربع کلویٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 161 نمبر پر آتا ہے لیبنان کے 99 فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور صرف ایک فیصد لوگ گاؤں میں عباد ہیں دوستو آپ کو سن کر حیرت ہوگی لیبنان میں 67.8 فیصد عبادی مسلم ہے اور 32 فیصد عبادی کرسچن ہے لیکن مسلم عبادی زیادہ ہونے کے باوجود یہ اوفیشلی طور پر مسلم کنٹری نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا 636 ایسویں سے پہلے اس کنٹری میں صرف ایسائی عباد تھے اور یہ علاقہ رومن امپائر کے قبضے میں تھا 636 ایسویں میں حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور حلافت میں رومن امپائر کو شکست ہوئی تو یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا دسویں صدی میں شیعہ مسلم کمیونٹی لبنان میں آباد ہونا شروع گئی سولویں صدی ایسویں میں عثمانی سلطنت کا آغاز ہوا اور سنی مسلم کمیونٹی کے پاس لبنان کا ہولڈ آ گیا اس طرح لبنان میں شیعہ مسلم سنی مسلم اور حیثائی بری تعداد میں آباد ہو گئے لبنان کے سیاسی نظام میں مذہبی تقسیم کا اثر آج بھی نظر آتا ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی لبنان دنیا کی واحد ایسی کنٹری ہے جہاں آج بھی سرکاری تین بڑے عہدے مذہبی تقسیم پر دیے جاتے ہیں جیسے کہ صدر ہمیشہ عیسائی ہوگا وزیراعظم ہمیشہ سنی مسلم ہوگا اور پارلیمنٹ کا سپیکر ہمیشہ شیعہ مسلم ہوگا اور آج تک ایسے ہی چل رہا ہے لبنان کے مجودہ صدر مائیکل اون ہے لبنان کے مجودہ وزیراعظم ناجب مکاتی ہیں اور مجودہ سپیکر نبی بیری ہیں انیس سو پچتر سے انیس سو نوے تک لبنان میں مذہبی تقسیم کی وجہ سے ہانا جنگی بھی ہوئی جس نے لبنان کو بہت نقصان پہنچایا اس ہانا جنگی سے بچنے کے لیے لبنان میں حکومت کا ایسا موڈل رکھا گیا ہے جو دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں ہے اور اسی وجہ سے اوفیشلی طور پر یہ مسلم کنٹری بھی نہیں ہے ایک زمانے میں لبنان کو میڈلیسٹ کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا تھا مطلب یہ اتنا ہشخال کنٹری تھا لیکن آج یہ کنٹری برباد ہو چکا ہے اسی فیصد سے بھی زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتی ہے انفلیشن ریٹ دو سو فیصد تک جا چکا ہے آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی روپے کے بدلے تین سو بائیس لبنانی پاؤنڈ ملتے ہیں معاشی طور پر لبنان کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے لبنان عرب ممالک میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا چند لوگوں نے لبنان کو برباد کر دیا اور آج وہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو پچھتر میں جب لبنان میں سیول وار شروع گئی جو مذہبی تقسیم کی وجہ سے تھی ان تمام گروپ کو مختلف کنٹری سپورٹ کرتی تھی جس میں کچھ کو ایران اور کچھ گروپ کو سیریہ اور کچھ کو اسرائیل سپورٹ کرتا تھا اس جنگ میں ڈیڑھ لاکھ لوگ مارے گئے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لبنان چھوڑنا پڑا انیس سو انانوے میں ان تمام گروپ کو اکٹھا کیا گیا اور سب کو وزارتیں بانڈ دی گئیں جو لوگ پندرہ سال سے خون بہا رہے تھے انہیں کے پاس وزارتیں بھی آ گئیں ان سب گروپ نے مل کر ایک پلان بنایا جس کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ ریاض سلامے تھا یہ ایک امریکن بینگر تھا اور اس کو لبنان کی گورنمنٹ اپنی کنٹری میں لے آئی تاکہ پیسہ آسانی سے مل جائے ریاض نے لبنان میں آتے ہی ایک پولیسی اناؤنس کی بینک اگر گورنمنٹ سے ٹریئری بل ہری دے گا تو لبنان کا سٹیٹ بینک چالیس فیصد منافع دے گا لوگوں کو یہ شیئر سیل کرے گا تو پدرہ فیصد لوکل بینک عوام کو منافع دے گا بینک کی تاریخ میں کبھی آج تک کسی نے اتنا منافع نہیں دیا تھا پوری دنیا سے اور لبنان کے لوگوں نے اپنا سارا پیسہ بینکوں میں رکھوانا شروع کر دیا یہاں تک کہ لوگ پروپٹی بیچ کر بھی اپنا پیسہ بینکوں میں رکھوانا شروع ہو گئے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لبنان کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دوخہ ہو رہا ہے یہ تمام پیسہ ریاد نے حرب کر لیا جب لوگ بینکوں سے اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے پہنچے تو بینکوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا اور پورے ملک میں افراد تفریح پیدا ہو گئی لبنان کی کرنسی دو سو فیصد تک گر گئی اور لوگ سڑکوں پر آ گئے ایک شخص کے فراد نے پورے ملک کو ڈبو دیا اور وہ شخص تھا ریاد جو آج بھی ایاشی کی زندگی گزار رہا ہے دوستو غزہ کی طرح لبنان پر بھی اسرائیل اٹیک کرنا شروع ہو گیا ہے غزہ اور لبنان کی تصویروں میں زیادہ فرق نہیں رہا کچھ دن پہلے لبنان میں حزباللہ گروپ کے پیجر اور واکی ٹوکی پر بلاسٹ ہوئے جس کی تفصیل آپ میری تائیوان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان بلاسٹ تے تائیوان کا بہت اہم تعلق ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اسرائیل نے لبنان میں حزباللہ پر حملہ کیوں کیا دو ہزار چھے کے بعد یہ اسرائیل اور لبنان کی سب سے پڑی جنگ ہے جو اب شروع ہو چکی ہے اس وقت جنوبی لبنان میں اسرائیل جہازوں سے اٹیک کر رہا ہے حزباللہ کیسے وجود میں آیا انیس سو پیاسی میں جب جنوبی لبنان میں اسرائیل نے قبضہ کیا تو لبنان سے ایک گروپ نے مضاحمت کی اس گروپ کا نام حزباللہ تھا ایک رپورٹ کے مطابق یہ گروپ لبنان کی فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور کہا جاتا ہے حزباللہ کو ایران کی سپورٹ بھی حاصل ہے لیکن بات پیجر پھٹنے تک نہیں رکی بلکہ اسرائیل نے حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا جس سے حالات مزید سنگیر ہوتے جا رہے ہیں اور ایران بھی اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل نے ائر سٹرائک لبنان کے شہر بیروت میں کی جس سے حزباللہ کے چیف شہید ہو گئے اسرائیل نے پہلے حماس کے چیف کو شہید کیا اب حزباللہ کے چیف کو بھی شہید کر دیا ہے امریکہ اس جنگ کو کیوں نہیں بند کروا سکتا اس کی سب سے پڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا گروپ اسرائیل کے قیام کو بائبل کی نشانی سمجھتا ہے اور وہ کبھی نہیں اسرائیل کے حلاف جا سکتا اسرائیل جنگ میں تیزی لارہا ہے اللہ تعالی غزہ فلسطین اور لبنان کے حالات بہتر کرے آمین اس جنگ سے پہلے لبنان کیسا تھا اس کنٹری کا دارال حکومت بیروت ہے بیروت کو مشرقی وسطہ کا پیرس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر ماضی میں فن تعمیر اور ثقافت کے لیے فیمس تھا ٹورسٹ بھی سب سے زیادہ بیروت شہر میں آتے ہیں دو ہزار بیس کے بومگ اٹیک نے بیروت کا بہت بڑا حصہ تباہ کر دیا تھا اس کنٹری میں تیہتر فیصد پہاڑ ہیں دوسرے عرب ممالک کی طرح یہاں آپ کو ریگستان نظر نہیں آئیں گے سردیوں میں درجہ حرارت یارہ سیلسیس سے اٹھارہ سیلسیس تک چلا جاتا ہے اور گرمیوں میں درجہ حرارت پینتیس سیلسیس سے چالیس سیلسیس تک چلا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے اس کنٹری میں فہاشی بھی بہت زیادہ ہے عورتوں کو ہر طرح کے کام کے لیے مکمل آزادی ہے آپ کو یہاں لگے گا ہی نہیں کہ آپ کسی مسلم کنٹری میں موجود ہیں یہاں کی نائٹ لائف کسی بھی یورپ کے کنٹری سے کم نہیں ہے آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیسٹ سکائے بار بھی لبنان میں موجود ہے اور ٹورسٹ اس کنٹری کی مشہد میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں لبنان کی جیڈی بھی 21.8 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی مہانہ آمدنی 50 امریکی ڈالر سے 100 امریکی ڈالر مہانہ ہے دنیا کا سب سے قدیم شہر بھی اس ملک میں موجود ہے جو تقریبا سات ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے جس کا نام بیبلوس ہے اس شہر میں تاریخی امارتیں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئیں گی لبنان کا دوسرا بڑا شہر ٹریپولی ہے جو بہت قدیم اور ہوبصورت ہے بیل بیک سٹی میں آج بھی آپ کو رومن امپائر کے اثارے قدیمہ دیکھنے کو ملیں گے اور اسی وجہ سے یہ شہر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی ہے میڈیٹیریل سی کے کنارے پیجن روکس بھی اس کنٹری کی فیمس پلیس ہیں اگر آپ جدید امارتوں کا خوبصورت منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیتون بے کا ضرور ریزٹ کرنا چاہیے دوستو کیا آپ جانتے ہیں لبنان کے پاس میڈل اسٹ کے سب سے بڑے سونے کے زہائر بھی موجود ہیں لبنان دنیا کے ان بیس ممالک میں آتا ہے جو سونے کے زہائر رکھتے ہیں اتنے برے حالات ہونے کے باوجود اس کنٹری کا لٹریسی ریڈ پچانوے فیصد کے قریب ہے اور اس کنٹری کی فیمس یونیورسٹی میں امریکن یونیورسٹی آف بیروت اور سینڈ جوزف یونیورسٹی شامل ہیں اس کنٹری میں پڑھنے کا حرچہ پندرہ ہزار ڈالر سے پچیس ہزار ڈالر سلانہ ہے اس کنٹری میں ایک فیمس کیو بھی موجود ہے جس کا نام جیٹا گروٹو ہے آپ جب بھی اس کیب میں جائیں گے تو قدرت کا نظارہ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ